اسلام علیکم محترم ناظرین ایک عورت ہتھوڑا لے کر اپنے بیٹے کے سکول میں پہنچی اور چپڑاسی سے پوچھنے لگی نقیب سر کی کلاس کون سی ہے ہتھوڑے کو دیکھ کر چپڑاسی نے ڈرتے ہوئے پوچھا لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے ہتھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے وہ عورت بولی ارے وہ میرے بیٹے کی کلاس ٹیچر ہیں مجھے ان کی کلاس دکھاؤ چپڑاسی دوڑ کر نقیب سر کے پاس گیا اور اطلاع دی کہ ایک عورت ہاتھ میں ہتھوڑا لیے آپ کو تلاش کر رہی ہے نقیب سر کے چھکے چھوٹ گئے وہ دوڑ کر پرنسپل کے پاس گئے پرنسپل فوراً اس عورت کے پاس آ کر نہایت آجزانہ انداز میں بولے آپ جلد بازی سے کام نہ لیں اتمینان رکھیں آپ کی شکایت فوری طور پر دور کی جائے گی اس عورت نے کہا مجھے کوئی شکایت نہیں بس آپ نقیب سر کی کلاس بتائیں میں ان کی کلاس میں جانا چاہتی ہوں پرنسپل نے کہا لیکن آپ ان کی کلاس میں کیوں جانا چاہتی ہیں اس عورت نے کہا کیونکہ مجھے وہاں اس بینج کی کیل ٹھوکنی ہے جس پر میرا بیٹا بیٹھتا ہے کل وہ تیسری بار پینٹ پھاڑ کر آیا ہے چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے جب جائے نماز اٹھانے لگے تو مالکہ مکان بولا اسے تو چھوڑ دو میں نماز کیسے پڑھوں گا چور بولا نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے اسیوی مسلمانا پولیس نے چھاپا مارا ایک جواری سب سے پہلے پولیس وین میں آ کر بیٹھ گیا پولیس والے نے پوچھا تینو بوتی جلدی ہے جواری بولا میں پچھلی واری بھی کھلو کے گیا ساں غربت کا مارا عیسیٰ لیہ سے دبائی کمانے پہنچا ترقی کرتے کرتے بڑا بزنس مین بن گیا اور دفتر آسمان کو چھوٹی انچی امارت میں لے لیا بڑے باپ کی یاد آئی تو اسے ویزٹ ویزہ بھیج کر بلوایا ڈرائیور کو نشانی بتا کر ائرپورٹ لینے بھیجا باوردی ڈرائیور چمچماتی لمبی کار میں ائرپورٹ سے لائیا دفتر والی بلڈنگ میں لگی شیشے والی لفٹ میں سوار کرا کے اوپر لے جانے لگا پہلی بار لفٹ میں سوار ہو کر بڑا خوف زدہ ہو کر باہر کے مناظر دیکھنے لگا ساتھ والی امارتیں نیچے رہ گئیں بادل بھی نیچے رہ گئے تو خوف سے نکلتی جان کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ڈرائیور سے پوچھا پتر میں نو کیڑے عیسیٰ کو لے کے چلائیں میاں بیوی کے بھیج جگڑا ہوا جگڑے کے دوران شہر نے ایک جملہ کہا جس سے جگڑا ہی ختم ہو گیا شہر نے کہا اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولوگی اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں اور چائے کے ساتھ پکوڑوں سے بھی نوازا یاد رکھیں ہمیں بیماری سے لڑنا ہے بیمار سے نہیں شادی شدہ آدمی گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک لیڈی سوٹ کے اشتیار پر پڑی کہ آج ہی خریدیں اور پچاس فیصد بچائیں آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور اشتیار پھاڑ کر سو فیصد بچا لیے لڑکی دکاندار سے پوچھنے لگی آپ کے پاس وہ ویلنٹائن کارڈ ہے جس پر لکھا ہو میں ساری دنیا میں صرف آپ سے ہی پیار کرتی ہوں دکاندار نے جواب دیا جی ہے لڑکی اتمینان سے بولی دو درجن پیک کر دیں پتھان درخت پر چڑا بندر نے پوچھا اوپر کیوں آئے ہو پتھان بولا امرود کھانے بندر بولا کر دینا پتھانوں والی بات یہ تو عام کا درخت ہے پتھان بولا کر دینا جانوروں والی بات ہم امرود ساتھ لے کر آیا ہے کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا میں نے پیسے دیئے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کا کہا اسی اثنا میں ایک اور بندہ بھی آ گیا میرے پیچھے اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روپ جارنا چاہتا تھا تندور والے سے اس نے دو تین بار جلدی روٹی لگانے کا کہا تندور والے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی وہ صاحب جو روپ جار رہے تھے پھر اس نے مزید غصے سے کہا جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا جس کے بعد میرے سمیت کسی کی اس کو روٹی جلدی لگانے کے مطالبہ کرنے کی جررت نہ ہوئی تندور والے نے کہا سبر کر لے ماما اگر تو اتنا ہی بدماش ہوتا تو گھر پر ہی روٹیاں نہ پکوا لیتا ریلوے میں ملازمت کے امیدوار سے انٹرویو بورڈ نے یہ پوچھا کہ اگر تم ایک ہی لائن پر دو ٹرینوں کو آتے دیکھو تو کیا کروگے امیدوار نے جواب دیا کہ میں کانٹا بدلنے والوں کو خبر دوں گا انٹرویو کرنے والے نے پھر پوچھا اگر وہ اپنی جگہ پر نہ ہوا تو امیدوار نے کہا کہ میں سٹیشن ماسٹر کو بتاؤں گا اگلا سوال آیا اگر وہ بھی چھٹی پر ہوا تو امیدوار نے کہا کہ میں لال کپڑا لہرا کے ٹرین ڈرائیور کو خطرے سے اگاہ کرنے کی کوشش کروں گا سوال ہوا اگر لال کپڑا بھی نہ ملے تو نوکری کے امیدوار نے کہا کہ میں اس صورت میں اپنی خالہ کو فون کروں گا کہ وہ فوراں پہنچیں انٹرویو کرنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ تمہاری خالہ وہاں کیا کریں گی امیدوار نے کہا کر تو وہ کچھ نہیں سکیں گی لیکن انہیں ٹرین کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے ایک بڑا کسان اپنے بیٹے کو جو جیل میں ہے اسے خط لکھتا ہے پیارے بیٹے اس سال میں علو نہیں لگا سکوں گا کیونکہ میں اکیلے خیت نہیں کھوڑ سکتا مجھے معلوم ہے اگر تم یہاں ہوتے تو تم میری مدد کرتے بیٹا واپس خط لکھتا ہے والد خیت کھوڑنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کیونکہ میں نے اپنی جمع کی ہوئی ساری رقم اسی جگہ دفن کر دی تھی پولیس نے خط پڑا اور اگلے دن سارا کھیت کھوڑ کر پیسے ڈھونڈے لیکن کچھ نہ ملا اگلے دن بیٹے نے پھر لکھا اب اپنے علو کا پودا لگائیں والد یہ سب سے بہتر ہے جو میں یہاں سے کر سکتا تھا آپ کو کچھ مفت مدد بھیجی ایک بیوکوف اور اس کی بیوی رات کو چھت پر سو رہے تھے بیوی کہنے لگی جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کے واسطے چار پائی کہاں بچھائیں گے بیوکوف بولا تم اپنی چار پائی ادھر سرکا لو میں ادھر سرکا لیتا ہوں بیوی بولی لڑکے کی دلھن کے واسطے بھی جگہ بنا لو لیکن اب جو انہوں نے چار پائیاں تھوڑی اور سرکائیں تو دونوں چھت سے نیچے جا گی رہے آخر دونوں روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے ایک بچہ کھیت سے آلو نکالنے میں دادا کی مدد کر رہا تھا بہت تھک گیا تو وہ بولا آپ نے آخر یہ سب زمین میں دبائے ہی کیوں تھے بابا جی کہتے ہیں زندگی میں رشتہ دار سیدھے مو بات کرنا پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں وے تو بولدہ کیوں نہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں